ہلو گائز آپ سب کو شیوراتری کی بہت بہت مبارکیں بہت 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 بھولے نات آپ سب پر مہر بنائیں تو آج میں آپ کے سامنے جو ویکس لے کر آئی ہوں یہ سیرپل کے ہارڈ ویکس ہے اسے ہم بریزلین ویکس بھی بولتے ہیں جو میں آج اپنے کلائن پر کرنے جاری ہوں اسے میں نے نارمل ٹیمپریچر پر لگا دیا ہے پری ویکس کلنزنگ ہم پہلے ہی use کریں گے اس کے لئے ہمیں سپیچلہ چاہیے تو میں نے ویکس کو ورم کرنے کے لئے لگا دیا ہے تو آپ دیکھ سکتے کہ ابھی لیڈل ورم ہوئی ہے آف ہاف نور میں یہ اچھی طرح سے ملٹ ہو جائے گی اب ہماری ویکس اچھی طرح سے ملٹ ہو گئی ہے تو اب ہم یہاں پر جو کام ہے اس ویکس کا جو بہت ہی اچھی اور بڑیا ہے ویکس آج ہم اپنے کلائن پر کرنے جارے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو پوری پواپر دیکھیں یہ میری کلائن کی ایکنیا کی سکین ہے آفٹر ان کی ٹو منت کی بیبی ڈیلیوری کے بعد یہ مجھ سے ویکس کی اپلیکیشن کروانے آئی ہیں فیس ویکس کروانے آئی ہیں تو سب سے پہلے ہم کارڈن میں لیں گے پری ویکس اس کلینزری سے اچھی طرح سے ہم پورے فیس پر کلینز کریں گے تاکہ جتنا بھی فیس پر آئل ہے جو ریٹی نیز ہے وہ اچھی طرح سے کلین ہو جائے اس کے بعد ہم جب ویکس کی اپلیکیشن اس کے بعد ہم نے ویکس لینی ہے اور ہم نے بلکل چھوٹے چھوٹے پارٹس پر اپلائی کرنی ہے کیونکہ اس ٹیم پر آفٹر جب ہم بیبی کو برت دیتے ہیں جو اس کے بعد کی ایک ہرم ایئرز کی جو ہماری سکین ہوتی ہے وہ کافی سنسٹیف ہوتی ہے کمزور ہوتی ہے ویک ہوتی ہے تو اس پر ہمیں اگر درد نہیں بھی ہونی ہوتی تو تو بھی ہوتی ہے اس لئے میں آئے یہاں پر اپنے کلائن کی ہارڈ ویکس کے ساتھ جو سیرپل کی ہے بریزلین ویکس بھی ہے جو سنسٹیف سکین پر یوز ہوتی ہے آفٹر بیبی کے برت کے بعد جب ہمیں کوئی بھی ہم نے ویکس کرنی ہے تو ہمیں وہ ہارڈ ویکس کرنی چاہیے یہ اس کے بہت ہی گوڈ اور اچھے ریزلٹ ہیں تو یہ آپ سب کے سامنے آپ میں اس ویکس کو لے کر آئی ہوں جو ان کی سکین بہت ہی زیادہ ایکنیا کی ہے بھری ہوئی ہے ایکنیا سے سب ہی طرف سے ایکنیا ہے اور جو سکین کافی سنسٹیف ہے کیونکہ تھوڑا سا بھی کچھ بھی لگاؤ تو اس ٹائم اس سکین پر بہت زیادہ پین ہوتی ہے بٹ یہ پین لیس ویکس ہے ہاں تھوڑی سی درد ہو رہی کیونکہ ان کی سکین ابھی کافی سنسٹیف بن چکی ہے ایکنیوں کے ساتھ تو وہ اس لیے ہے کیونکہ جب بھی ہم بیبی کو برت دیتے ہیں بیبی کی آفٹر برت کے بعد سکین آٹومیٹکلی سنسٹیف ہو جاتی ہے صرف فیس کی نہیں ہماری فل باڈی کافی سنسٹیف ہو جاتی ہے تو اب میں اپنے کلائنٹ کی نیک پر یہی جو ہے پوری اچھی طرح سے اپلائی کر رہی ہوں اور جو تھوڑی بہت رہ جاتی ہے تو وہ ہم کیا کرتے ہیں سپیچلا کے ساتھ لے کر اسے نکال دیتے ہیں تاکہ وہ ایزلی نکل جائے جتنی بھی ہے تو اب ہم اسے تھوڑا تھوڑا لے کر اچھی طرح سے ایک منٹ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں ٹیپ ٹیپ کرتے ہیں کہ برائی ہو جائے اس کے بعد ہم الٹے ڈائریکشن میں سیم اس ٹریپ کو سکین کو ٹائٹ کرنے کے ساتھ الٹے ڈائریکشن میں نکال دیتے ہیں تاکہ اچھی طرح سے جو بھی سکین کی پرابلم ہے جو بھی سکین پر بال ہے جسے ہم بولتے ہیں انوانٹڈ ہیئر فیشیل ہیئر ہارمونز ان بیلنس ہیئر جو ہارمونز ان بیلنس ہوتے ہیں کیونکہ اس ٹائم ہارمونز چینج ہوئے ہوتے ہیں کافی پرابلمز ہوتی ہیں ہارمونز کی تو وہ دھیرے دھیرے وہ ون ایئر کے اندر اندر وہ سبھی کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو اس سے آپ دیکھ سکتے ہو کہ کتنے لانگر ثکر ہیئرز پورے کے پورے باہر آگے ہیں وہ پوری ایک لیئر میں اب ہم چین کا ہاف اور اپر لپس کا ہاف جو پورشن ہے وہ یہاں لیں گے اور اسے اچھی طرح سے ہم اپلائی کر کے تو ہم جسٹ اسے ڈرائی ہونے دیں گے only one to two minutes and then پھر اس کے بعد ہم اسے سپیچلا کی ہی help سے اُلٹے ڈریکشن میں ہم اس سٹریپ کو جسٹ اُلٹے ڈریکشن میں نکالنے کی کوشش کریں گے سپیچلا کی ہی help سے اور ہم اسے اُلٹے ڈریکشن میں ہاتھوں سے اسے نکال دیں گے جس سے کی پوری کی پوری جو بھی ہمارے ہیرز کی گروت ہوتی ہے وہ ایزلی نکل جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ almost ہمارے کلائن کا جو half-half کا پارڈ ہے وہ کافی done ہو چکا ہے اور اس کے بعد اب ہم temple والا area جو ہے وہاں پر temple سے جو side والا جتنا area ہمارا c بنتا ہے half forehead سے temple کا area اور جو chicks bone کا ہے وہ ہم وہاں پر apply کریں گے wax کو اچھی طرح سے اوپر سے نیچے کی اور just to say one minute dry ہونے دیں گے اور ulti direction میں ہم just نکال دیں گے تو اس سے کیا ہے کہ جتنے بھی ہمارے جو چھوٹے چھوٹے facial hairs ہوتے ہیں ہمارے side پر بہت زیادہ ہوتے eyebrow کی طرف تو وہ سارے کے سارے اچھی طرح سے باہر نکل جاتے ہیں تو ہمیں ایک بات کا دھیان نہیں بھولنا چاہیے کہ always ہمیں skin کو ساتھ ہی ساتھ پریس ضرور کرنا ہے تاکہ جو client ہے جس کی ہم wax کر رہے ہیں اسے relief ملے تو ہمیں ان باتوں کا بہت دھیان رکھنا ہے یہ ہماری جو wax ہے یہ بریزلین wax آتی جتنے بھی ہمارے sensitive parts ہیں باڈی کے ہم اس ہر ایک جگہ پر اس wax کو اچھی طرح سے apply کر سکتے ہیں کیونکہ یہ sensitive wax کو کروانا چاہتا ہے کیونکہ یہ سیر پل کی hard wax ہے جسے ہم بریزلین wax بولتے ہیں یہ sensitive skin پر کام کی جاتی ہے تو اس کے بہت اچھے سارے گون ہیں جو کی میں اپنے client پر use کرتی ہوں اور مجھے ہر ایک client کا بہت اچھا result ملتا ہے اسے جتنی بھی dead skin ہوتی ہے ایک تو وہ پوری کی بہار آ جاتی ہے دوسرے بالوں کی جو growth ہوتی ہے وہ دھیرے کم ہونے شروع ہو جاتی ہے اور تیسری بات یہ کہ ہم اس پر ہماری skin پیل نہیں ہوتی ہے اس کی ہم ایک application کرے دو application کرے تین application چار application کرے اس skin پیل نہیں ہوتی ہے بات ہم نے صرف ایک بات کا دھیان رکھ ہے کہ جب بھی ہم wax کریں تو ہماری wax normal temperature میں ہونی چاہیے کیونکہ اس wax کو ہم بہت زیادہ hot نہیں لے کے جا سکتے اور اس wax کو زیادہ cold نہیں لے کے جا سکتے ایک medium temperature ہونا چاہیے جو cold اور hot کے medium temperature ہے جو ہماری skin easily observe کرے کہ ہم یہ temperature لے سکتے ہیں تو اس لئے ہمیں اس temperature پر رکھ کر wax warmer میں تو اس wax کو use کرنا ہے اور یہ wax کے بہت اچھے اور good result ہے جس سے پوری کی پوری جو ہمارا face ایک دم black نظر آتا ہے کتنی tanning نظر آتی ہے اور ہمارے face پر جو glow نہیں آتا ہے اس wax کے کرنے کے ساتھ وہ پورا کا پورا جو ہمارے skin میں پورا کا پورا جو ہمارے skin کو ایک ملنا چاہیے benefit اس wax سے پورا کا پورا وہ benefit ملتا ہے اور اس wax کو ہمیں زیادہ problem بھی نہیں ہوتی ہے نکالنے میں یہ بہت easy ہے apply کیا just ایک minute میں dry ہو گیا اور نکال بہت easy ہے اسے الٹے direction میں بس جب ہم نے wax کرنا ہے اسے ہمیں الٹے direction میں نکال دینا ہے یہ strip less wax ہے اس میں ہمیں strip کی ضرورت نہیں پڑھتے کیونکہ اسے ہی لگا کر اسے ہی ہم نے نکال دینا ہے تو آپ دیکھ سکتے کہ میرے کلائن کا جو فیس کا ہے وہ done ہو گیا ہے اور جو ان کا پہلے کا فیس تھا اور جو اب ان کا فیس ہے وہ کتنا neat and clean ہو گیا ہے یہ wax کی جو ریویو ہے ریلی گوڈ ہے اب اسی طرح میں نے apply client کے upper lips ہیں انہیں done کیا ہے اس پر میں نے hard wax لگائی ہے apply کی اچھی طرح سے تو بس ایک منٹ کے سکنے کے بار جس ہم اسے ulter direction میں نکال دیں گے ulter direction میں نکال 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 بھی ہے کہ جب ہمیں opposite direction میں نکال دیں تو جتنے بھی hairs ہوتے ہیں وہ اچھی طرح سے نکال جاتے ہیں اگر جس direction میں لگائی اس direction میں نکال دیں گے تو وہ properly wax وہاں پر کام نہیں کر دی ہے اچھی طرح سے نہیں نکال دی ہے سرپل میں بہت ساری qualities ہیں اس میں بہت طرح کی wax آتی ہے hard wax جو sensitive skin کیلئے use ہوتی ہے ایک بہت زیادہ sensitive skin کیلئے ہوتی ہے جو Brazilian کیلئے ہوتی ہے تو وہ بہت ساری different qualities کی wax ہوتی ہے تو آپ کو جو اچھی لگے تو آپ وہ use کر سکتے ہیں اپنے budget کی accordingly آپ کو چاہیے کس budget میں کس arrange میں چاہیے تو اسی طرح ہم bond کیا ہے صرف ان کو جنم دیا ہے two month کے baby کو اور اگر ان کی skin sensitive بھی ہے اور اوپر سے کافی acne بھی ہے تو اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے میں نے ان پر یہ wax apply کی ہے اور اس کے ان کو بہت اچھے اور good result end میں ملے ہیں تو اس لیے آپ اس wax کے ساتھ بنے رہے آپ یہ ویڈیو end تک ضرور دیکھئے جو ہمارے temple کے set کے hairs ہوتے ہیں کافی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو یہ کافی بڑے اور زیادہ ہوتے ہیں اس لیے ہمیں پورا کا جو بھی ہے تو کرتے بھئی یہ کلینٹ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اگر کلینٹ چاہے تو نوز کے hairs remove کروا سکتا ہے اگر نہیں ہے تو ہم جبردستی نہیں کر سکتے ہیں یہ ان کی اپنی priority ہے یا نہیں کروانا ہے بس ہمیں یہ بتانا ہے اس سے کیا بینیفیٹ ہے باقی تو ان کی اپنی اچھا depend کرتی ہے کیا انہوں نے کروانا ہے کیا نہیں کروانا ہے یہ ان پر depend کرتا ہے تو فل فیس میں ہم پورا فل فیس ہی لیتے ہیں تو جو nose کا portion ہوتا یہ ان پر depend کرتا ہے کوئی کرواتا ہے کوئی نہیں کرواتا ہے یہ اپنی خود کی مرضی ہے اس میں کوئی eyebrow بھی wax کرواتا ہے کوئی نہیں کرواتا اور یہ میرے اکلین نے کہا تھا pain کم ہو تو میں نے کہا تھا threat سے pain زیادہ ہوگی تو اس لئے میں ان کی wax کی ہے eyebrows پر کیونکہ ابھی ان کی skin اس حساب سے کافی sensitive ہے تو کس طرح سے خوش ہو رہا ہے کہ یہ کرنے سے مجھے benefit مل رہا ہے میرے hairs کام آ رہے ہیں مجھے اس کے علاوہ کیا چاہیے تو وہ پورے کے پورے اس طرح کے benefits لیتا ہے تو ہم نے اسی طرح سے eyebrow ہم نے اسے وہاں پر wax لگانی سب سے پہلے ہم نے eyebrow کو shape ضرور دینی ہے آپ کو جیسے بھی آتی ہے رفلی آتی ہے آپ کو shape دینی ہے تاکہ جتنے بھی پہلے آپ extra ہو hair ہو اچھی طرح سے نکال لو بعد میں جو اندر کے hair ہوتے ہیں آپ وہاں پر جاؤ کیونکہ آپ کو تھوڑا سا idea ہو جائے تو یہ point نہیں آتا ہے اگر آپ shape تھوڑی سی تھکر کی دھو گے اور اس accordingly کام کروگے اگر وہ thin بھی ہو جاتے ہیں تو perfectly وہ جیسے eyebrows client کو چاہیے perfect ویسے ہی eyebrows بن دیں ہیں تو بس یہ تھوڑی سی ہمارے سمجھ نی کی چیز ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے client کو کس ترہ کی service provide کرنی ہے کیسے comfortable کروانا ہے کیسے وہ یہ سب service لے کر happy feel کرتے ہیں تو بس ہم نے یہ سب چیز کا دھیان رکھنا ہے انہیں comfort کو دیکھنا ہے کہ ہم جو service دے رہے ہے اس و service comfort ہے یا نہیں ہے کہ ان کو سب problems تو نہیں آرہی ہے اگر آپ service دے رہے اگر و uncomfortable آرہ اگر آپ service دے جا رہے دے جا رہے اگر وہ تو ہر کے بولے گا کہ میں comfortable نہیں ہوں سب سے پہلے ہماری پیورٹی ہے اس کی comfortable کو پوچھنا کی وہ comfortable ہے یا نہیں ہے یہاں سب سے بڑی بات تو بس انہی چیزوں کا دھیان رکھتے ہوئے اور یہ ویکس جب ہم کرتے ہیں تو بس اس کے اتنے اچھے ریزرڈ نکلتے ہیں کہ کلائن بھی خوش ویکس کی جو ہم اپلیکیشن کرتے ہیں وہ بھی بہت اچھی طرح سے ہوتی ہے تو جب کلائن بولتا ہے تو من میں ایک خوش آتی ہے من میں ایک چاہ آتی ہے کہ ہمارے کام کی بھی کسی نے اپریشیشن کی ہے ہمارے کام کو سر آیا ہے تو اس لیے میں اپنی جو ویڈیو میں جتنے بھی اپنے پرسنل ایکسپیرینس ہے وہ سب شیئر کرتی ہوں کہ آپ اگر نیو بگنر ہو تو آپ کو سمجھ کہ آپ کیسے چیزوں کو ہینڈل کرنا ہے اگر آپ وہ کر رہے ہو تو ایک چیزیں کیسے کرنی چاہیے تو ہمیں ان سب چیزوں کی نولیج ہو جاتی ہے اس لیے میں اپنی ان سب ویڈیو میں یہ سب ٹپ رکھتی ہوں تاکہ آپ سب کو پتا لگے کی وہ ٹپ کیسے ہیں تو اب یہاں کا ایک آئی برو ہو گیا ہے تو آپ دیکھ سکتے کہ کچھ اچھے ایبرو بنے جو میرے میرے کلین کو شیپ چاہیئے تھی اس شیپ کے ایکارڈنگلی جائے یہاں پر میں نے جو سپیچلا لیا ہے وہ میں نے چھوٹے پیسوں میں توڑ لیا ہے اسے چھوٹے پیسوں میں کر لیا ہے میرے پورا پورا جو ایک میڈیم ایک بک سپیچلا آتا ایک میڈیم آتا سمال آتا ہے تو میرے سمال سے بی اسے بیچ میں کٹ کر سے اور سمال بنائے ہیں تا کہ یہ ہمارے آئی برو پر پر فیکٹ روپ سے لگ سکے جس سے کی جو ہم نے آئی برو میں ویکس کی اپلیکیشن دینی ہے وہ اسی ایک ویکس کی اپلیکیشن لگے اور وہ ایزلی اور بڑے ارام سے اسی حساب سے لگتی جتنی سے آرام سے نکل جاتی ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں آتی ہے اور اس کے بعد ہم نے پرس ضرور کرنا ہے جو بلرڈ کا سرکولیشن ایک دم اوپر کی اور جاتا ہے جب ہم اسے پرس کرتے ہیں تو یہاں پر میں اپنے کلین سے بھار بھار پوچھ رہی تھی کہ آپ کو کوئی اسی قسم کی کوئی پرابلم تو نہیں ہو رہی ہے آپ کمفرٹیبل ہو ٹھیک ہو اس کے بعد ہم نے آئی برو کو جو بڑے ہوئے تھے جسٹ ان کو ہم نے لیل بیٹ ٹرم کیا ہے تاکہ وہ تھوڑے چھوٹے ہو جائیں جتنے تھوڑے لمبے لمبے ہیں جتنی ہمیں چاہئے ہیں تو ہوفولی مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک کریں گے سسکرائب کریں گے کومنٹ کریں گے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی ہے تو ہوفولی اب میں آپ کے پاس اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آنگی تو آپ بتاؤں گی تو اب ہی آپ اس لگا رہی ہوں ایلو ویڈیو ایکنیا کے لئے must imported ہے ایلو ویڈیو سے سکن کو کافی ریلیف ملتا ہے اگر آپ لگا کر اسے سو بھی جاؤ گے رات کے ٹائم تو یہ آپ کو good result دے گا تو کیونکہ اس سکن کو کافی آرام آتا ہے ایکنیا کافی done ہو جاتی ہے جو نکلنے والی ہوتی وہ پہلے ہی ختم ہو جاتی ہے اس لئے ہمیں ضرور ایلو ویڈیو کا پیو کرنا چاہیے اپنی سکن کے لئے good for سکن تو اسے ہم نے صرف پانچ سے دس منٹ تک مساج دینی ہے تا کہ جتنا بھی کلین کے فیس جتنے good result ہیں اس wax کے ساتھ پوری کی پوری جتنی بھی tanning تھی وہ نکل گئی ہے application بہت اچھی ہوئی ہے skin glow کرنے لگی ہے تو یہاں پر میرے client کی eyebrow کی application ہے وہ بہت اچھی ہوئی ہے تو hopefully آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ملتے next روڈیو میں تب تک کی لی بہ بائی